نمستے پریئے دوستوں تتھا سبھی دیکھنے والوں آپ کا سومی دیانند نیچرپیتھی ہوسپیٹر میں سواگت ہے تتھا میں ہوں ڈیکٹر گینوٹ مار آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم کولڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت فاسٹلی کولڈ کو ہم ہندی میں کہتے ہیں شیت کی سمسیا تھانڈ لگنا جھکام تتھا کئی حالتوں میں آپ کی بورڈی کا جو ٹیمپریچر وہی کام ہو جاتا ہے آپ کو بہت تھنڈ لگتی ہے موسم گرمی کا ہو تو اس کے دو بیسک ریزنس ہیں فرسٹ ریزن یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے انوارمنٹ کا ویادر کا وہ چینج ہو رہا ہے میرس ٹو مونٹس ایسے ہیں بھارت میں نمبر ون اپریل کا مہنہ جس میں سردی سے ہم گرمی کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی محسوس ہوتی ہے گرمی کبھی سردی ویادر میں ایسے ہی گرمی سے سردی کی طرف جاتے ہیں ستمبر کا مہنہ یعنی جس میں میں ہم بات کر رہے ہیں آج سولہ طریقہ ہے اوکے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بورڈی کا جو ایمیون سسٹرم ہے وہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا آپ کو تو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارا برین ہے یہ ہمارا جو ٹیمپوریچر ہے یہ کنٹرول کرتا ہے ہر ہیومن بین کو 37 ڈگری سیلسیس کا جو ٹیمپوریچر ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اگر ٹیمپوریچر انوارمنٹ کا بہار بہت زیادہ ہے جس سے بوڈی بہت چیتی فاسٹلی گرم ہو جاتی ہے اس کو کل کرنے کے لیے 37 پر لینے کے لیے ہم جو بھی پانی پیتے ہیں تو برین اس کو پسینے میں برد دیتا ہے مینس ایسی کیمیکل ریاکشن ہوتی ہیں جس سے ٹیمپوریچر نورمل آئی ہے ایسی اگر بہت بہت تھند ہے تو اپنے آپ کو ہیٹ کرنے کے لیے 37 پر رکھنے کے لیے جو ہمارا برین ہے وہ جتنے بھی برین سے ان کو اچھت کر دیتا ہے تاکہ ہیٹ کنزرب ہو 40% جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے ہمارے بوڈی کا ٹیمپوریچر بیلنس کرنا کیونکہ یہ صحیح ٹیمپوریچر پر ہی بوڈی ورک کر سکتی ہے اثر وائس یہ ہے ورک نہیں کر سکتی جب اس میں کسی بھی طرح کا ڈسٹرگ ہوگا تو آپ کو سمس سے آئے گی تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے بہت سنپلی نیچرل ویسے اس کولڈ کا ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کوئی میڈیسن کھانے کے اب شکتہ نہیں ادرک باف ادرک آپ کے گھر میں ہوتی ہے تتہا سال سال ادرک چلتی ہوتی ہے اگر ادرک نہیں ہے تو سند ہوتی ہے سکی ہوئی ہے تو اس کو اباہ لیجئے پانچ ادس منٹ اس کے باف لیجئے جتنا بھی آپ کا پانی ناک سے بہر آیا ہے یا آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے آپ کے جو یہ وینس ہیں آپ کے فیس کی جو وینس ہیں اس میں جو سراک ہونے چاہئے ہیں سکن میں یہ اگر بند ہو گئے ہیں تو اس میں سے سراک کھل جائیں گے جو ڈسٹ ہے باہر نکل جائے گا تتہا آپ کا یہ کولڈ بلکل ختم ہو جائے گا تتہا آپ کو پسینہ آئے گا پسینے کے مادیم سے جو ڈسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اوکے یہ ہے سانس جو نلی ہے اس میں جو ڈسٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا دوسرا بوائل ادرک ہنڈر گرام ہنڈر گرام اس کو بوائل کر لیجئے دو گلاس میں پانی ڈالیجئے جب آدھا ہو جائے پانی تو اس کو ایک بار پی لیجئے پانچ منٹ میں آپ کا جو بھی ناک بہنہ ہے جو بھی جھکام ہے جو بھی آپ کو آپ کا جو ٹیمپریچر کم ہو گیا آپ کو سردی لگ رہی ہے گرمی میں وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دم پسینہ آئے گا سب کوڑ ختم تو اس سے اچھا برمراست کوئی نہیں ہے تیسرا ہے بوشٹ ڈیمیون سسٹم بائے واکنگ ایکسرسائز آپ ڈیلی سوات شام مس مت کیجئے کیونکہ اگر صحت میں ڈیسٹریبنس ہوگی آپ کے سب ہی گولڈ ڈیسٹریب ہو جائیں گے اس لئے آپ کو ہر حالت میں سبات کا شام ایکسرسائز کرنی ہے تتھا واکنگ کرنی ہے اس سے آپ کا ایمیون سسٹم بوشٹ رہے گا مجبوط رہے گا اس کو ناحق بہنے والی سمسیاں نہیں آئے گی اس کو کولڈ نہیں ہوگا اس کو ٹھنڈ نہیں لگے گی اوکی نیوار ایٹ مور کف پروڈیوشن فوڈ جو کف کو پروڈیوش کرنے والے فوڈ وہ مت کھائیے اس سے جو ہے آپ کا ٹیمپریچر ڈیسٹریب ہو جاتا ہے جیسے اویلی فوڈ ہے آپ بہت زیادہ ڈائی فروٹس کھا لیتے ہوگی مجھے آج ہی شکتی مل جائے گی یا بہت دیسی گھی والی آپ پوڑیاں اس کے جلیبیاں مٹھائیاں وہ سب کھا جاتے ہو تثہ آپ چاہتے ہو کہ بہت طاقت سے بنیں گی یا آپ اپنی کے پیس ٹھسٹری سے زیادہ فوڈ کھا لیتے ہو جس کا سیدھا ہی جو ڈسٹ ہے وہ آپ کا ریشہ بنتا ہے کف بنتا ہے اور کف بننے سے آپ کو جھکام کی سمسیاں آپ کو کولڈ کی سمسیاں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دس 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 دن یہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی اور بعد میں یہی سائنہ سیٹس کا روٹ لے لیتی ہے تو یہ بیٹر یہی ہے کہ اپنی کے پیس ٹھسٹری سے زیادہ مت کھائیے بیسے بھی یہ ایک شلوک آتا ہے اتی سرودہ ورچتے اتی نہیں کرنی چاہیے کلین سٹوک میک بھی اینیما سب سے زیادہ جو مشکل ہے آپ کے پیٹرمنٹ جو ڈسٹ ہے نا اکٹھا یہ سمسیاں پیدا کرتا ہے اس کے لئے ایک اینیما لے لگا لیجئے بہت چھوٹا سا یہ اینیما ملتا ہے بجائے سے یہاں سے اس کو کٹ لیجئے اس سے کچھ نہیں بننے والا کیونکہ آپ کی جو بڑی آنت ہے اس کو ہم نے کلین کرنا ہے اس کے لئے آپ کے اینس میں آپ کے گودہ دوائے میں کم سے کم آدھا فٹر یہ ہے پائپ جانا چاہیے تو کیا کیا ہم نے ایک بہت سمپل سا ہے یہ ہے تو آپ کو بجائے سے مل جائے گا ہے اینیما پاؤچ بجائے سے بجائے سے جو ہمیں چاہیے کم سے کم آدھا لیٹر یا ایک لیٹر آپ کے پیٹر میں جانا چاہیے پانی ہے تاکہ وہ ڈسٹ کو صاف کریں اس کے لئے اس پائپ کو آپ کٹ لیجئے تو یہ ہے ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اس میں آپ ہلکا سا تیل لگا کے آپ کے گودہ دوائے میں یہ ڈال کے آپ کی بڑی آنٹ میں چل جائے گا کیونکہ نو فٹ بڑی ہوتی ہے تو آدھا فٹ جانا سے کوئی انٹینشن نہیں اس کے بعد آپ اس کو ہی آپ کیپچر کر لیجئے اور یہاں پکڑ کے آپ اس کے بیچ میں پانی ڈالنا سٹارٹ گئے سکتے ہو آدھا لیٹر پیٹ میں پانی جائے گا ڈسٹ ختم ہوگا اس سے ڈسٹ ختم ہوتے ہی آپ کا کولڈ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ کو بخار ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا صرف ایک یا دو دن میں اب خود دیکھ لیجئے اگر آپ کا ٹیمپریچر ایک سو تین ڈگری ایک سو دو ڈگری ہے اور انیما لگاؤ گے تو آپ کا ٹیمپریچر 98 ڈگری تک پہنچ جائے گا جو نورمل ہے اگر کم ہے تو وہ بھی نورمل ہو جائے گا 97 آ گیا تو 98 ہو جائے گا تو یہ ہے ایک بہت سیمپل سر طریقہ یہ روڑ کا پاؤچ ہے وہ یہاں ایک ہول لگا ہوا ہے ایک سراخ لگا ہوا ہے تو یہ ہے ایک چھوٹا سا گھر میں ہی اس مشین کو آپ اپنے گھر میں ہر حالت میں رکھ سکتے ہو بنانا بہت آسان ہے اوکے کوشش کیجئے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو پانی شد نہیں ہوتا اس کو عبال کے پیجئے تتھا اس سے بھی آپ کو ہیٹ ملے گی تتھا کوڑ آپ کا بلکو ٹھیک ہو جائے گا ایک بہت پھر بتا رہتا ہوں آپ کو پانچ یا دس منٹ ادھک کی باف لیجئے اس کو عبالی اس کو سیکھ لیجئے ایسے اس کو سینگی ہے تو آپ کا یہ کول ٹھیک ہوگا عدر کو عبال کے اس کا آدھا پانی رہ جائے سو گرم اس کو پی لیجئے اپنا ایمیون سسٹرم بوسٹ کیجئے صبح ایکسرسائز شام کو ایکسرسائز کرتے رہیے کف والی چیزیں مت کھائیے زیادہ بنانا زیادہ آپ نے ہوئی لی فود ڈرائی فروٹس تیل میں تلی ہوئی چیزیں مت کھائیے ایون آپ دیسی گھی بکھاتی ہو پر کو پورڈ میں اس کو اچھا پرہج رکھنا ہے اپنے اپنا جو پیٹ اس کو کلین کرنا ہے بوئل باٹر یوز کرنا ہے مجھے امید ہے ان ٹیپس کو فولو کرنے سے آپ کی یہ سمسیاں ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ ویڈیو اچھا لگایا تو لائک تتھا شیئر کیجئے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی کیجئے اوکے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے دس دوستوں کو بیس دوستوں کو تتھا اگر اپنے کوئی بھی اس چینل کو سپورٹ دینا چاہتے ہو تو نیچے لنک میں جا سکتے ہو تتھا کسی بھی سمسیاں کسی بھی بیماری کا میرے سے پرسنل ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہو تو میرا ویڈس اپ نمبر نوٹ کیجئے اگر انڈیا سے بہار ہو تو پلس نائن ون لگانا نہ بھولیے اوکے پر یہ دوستوں آپ سب نے اس ویڈیو کو دیکھا آپ سب کا بہت بہت دنے والد دل سے